لہور مستنسے فیروز نے دیگر افسران کے ہمراہ شہید ڈی آئی جی احمد مبین کی قبر پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی لہور پولیس کے چاکو چوبن دستے نے شہید کو سلامی پیش کی اس موقع پر شہید پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائیڈ سید احمد مبین کی والدہ بھی موجود تھی تقریب کے تمام شرکہ نے فاتح خانے کی اور عقیدت کے پھول نچھاور کیے سیٹی اے لہور کیپٹن ریٹائیڈ مستنصر فیروز نے کہا قوتن عزیز پر اپنی جانے نچھاور کرنے والے پولیس شہدہ کو سلام پیش کرتا ہوں پنجاب پولیس کے شہدہ نے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کر کے ایک تاریخ رخم کی ہے جو قوم اپنے شہیدوں کو یاد نہیں رکھتی وہ لوگ جنہوں نے سب سے بڑی قربانی اس مشن کی راہ میں دی اس کو یاد نہیں رکھتی وہ قوم میں زندہ نہیں رہتی تو ہم نے سب نے مل کے اس لازوال قربانی کو یاد رکھنا ہے اپنے شہدہ کی تقدس کو یاد رکھنا ہے اس مشن کو یاد رکھنا ہے جس مشن کی تکمیل کے لیے انہوں نے اپنی جان دی تقریب کے اختتام پر سیٹیو لاہور نے کہا کہ کیپٹن ریٹائیڈ احمد مبین شہید نے اپنی جان قربان کر کے پولیس کے نام کو بلند رتبہ دیا ہے کہ تقریب من دیجانہ